تلنگانہ میں کورونا کی تشویشناک صورتحال مختلف ریاستوں کی طرز پر لاگ ڈاؤن یا نائٹ کرفیو کے وقت میں اضافے کے علاوہ دیگر آلٹرنیٹیوز پر ریاستی حکومت غور کر رہی ہے بتا دیں کہ تیس اپریل کے بعد ریاست میں کورونا کی صورتحال کا جائزے کے بعد تھوز اقدامات اٹھائے جانے کی توقع ہے ریاست میں کورونا کے دوسرے مرحلے کی بگڑی صورتحال میں ریاستی حکومت آلہ عدداروں کے ساتھ مختلف موقعوں پر اجلاس منقد کرتے ہوئے تازہ صورتحال سے وقتاً فوقتاً واقفیت حاصل کر رہی ہے واضح رہے نائٹ کرفیو کے باوجود کورونا کے کیسوں کے سٹیٹسٹکس میں مزید خوفناک اضافہ حکومت کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں تاہم ریاستی وزیراعلا کے چندر شکر راؤ ان حالات میں چار منصوبوں جن میں بالخصوص کرناٹک کی طرز پر مکمل لاکڈاؤن، ویکنڈ لاکڈاؤن، نائٹ کرفیو کے وقت میں اضافہ یا مکمل کرفیو سے متعلق غور کی جانے کی اطلاعات ہیں یاد رہے کہ 20 اپریل سے نائٹ کرفیو نافذ کیا گیا تھا جس کی مدت اگلے تین روز بعد ختم ہو جائے گی اس دوران آئندہ کی پالیسی وضع کرنے کے لیے سینئر آئی ایس آفیسر کا پینل اس سلسلے میں تبادل خیال غور خوص کی باتیں گشت کر رہی ہیں ریاست میں نائٹ کرفیو کے نفاظ کے بعد بے تہاشا کرونا پوزیٹیو کیسز وہ ساتھ ہی امواد کی شراح میں بھی اضافہ ہوا ہے ان وجوہات کی بنا چیف فنسٹر 30 اپریل کے بعد کرفیو لاکڈاؤن یا دیگر امور پر جائز اجلاس منقض کرنے کے آثار ہیں وہیں اہدداروں کے مطابق سخت لاکڈاؤن یا سخت کرفیو کے دوران دو تا تین گھنٹے اشیاء ضروریہ کی خرید و فروخت کے لیے مختص کرنے کی باتیں بھی گشت کر رہی ہیں جبکہ سخت اقدامات کے نتیجے میں ریاستی حکومت کی آمدنی پر بھی بے انتہا مذر اثرات منتب ہوں گے تاہم ریاستی حکومت تمام امور پر غور کرتے ہوئے عوامی صحت عامہ کے وجہ سخت فیصلہ لینے کی امید ہے ان اقدامات کا مقصد وائرس کی برتی چین کو توڑنا ہے میکم سحت کے عالی اہدداروں کی جانب سے موجودہ حالات میں مہاراسترہ اور کرناٹک میں اختیار کردہ پولیسی پر غور خوص کرتے ہوئے ریپورٹ تیار کر وزیر اعلیٰ کو دی جائے گی کرونا کے دوسرے مرحلے کی سنگینی کے پیچ نظر چیف منسٹر جلد ہی جائز اجلاس منقض کرنے والے ہیں سرکاری عوض داروں کے مطابق خود چیف منسٹر کے چندر شکر راؤ کورونا پوزیٹیو ہونے کی وجہ اٹھاویس تاریخ تک آئیسولیشن میں ہیں بعض ازاز سیکنڈ ویو کے علاوہ فری ویکسینیشن پر بھی جلد اجلاس منقض کرنے کی توقع ہے موسیقی